بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرن نماز کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آج نماز قابط اللہ میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کے چوکوں گلیوں میں جا کر یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آج آؤ آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں آج ہم قابط اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ آج آدھا مکہ ہم سے چھینہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے بعض سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی حضرت عمر فاروق نے انوکی ہجرت کی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے جب مجھے موت آنے لگے تو میری جسم کو دائیں پہلوں کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا دائیں ہاتھ میری پیشانی پر اور بائیں ہاتھ میری تھوڑی پر رکھ دینا اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پینانا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالی مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالی اس کفن کو مجھ سے جلتی چھین لیں گے اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر قبر کو تاحد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لئے اتنی دنگ کر دی جائے گی کہ میری پسنیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور جو خوبی مٹ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالی مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو اس لئے جلدی کرو اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو اسے اپنی گردن سے جلدی اتار دو وفات سے قبل حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کسی طبیب کو بلاؤ تاکہ وہ میرے زخم کا معاینہ کرے چنانچہ ایک عربی طبیب کو بلوایا گیا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نبیز پلایا جب وہ ناف کے نیچے والے زخم سے خون امیز نبیز کی صورت میں خارج ہو گیا تو نبیز خون کے مشابہ ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے بنی معاویہ کی انسار میں سے ایک دوسرا طبیب بلائیا اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا لیکن وہ تو زخم کے راستے سے صاف سفید دودھ ہی نکل آیا طبیب نے کہا امیر المومنین وسیعت کر لو آپ فوت ہونے والے ہیں یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بنی معایہ کہ یہ بھائی سچ کہہ رہا ہے اگر تم کوئی اور بات کرتے تو میں اس کو غلط سمجھتا یہ بات سن کر لوگ رو پڑے جس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے اوپر نہ رو جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل و آیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ میت کے پاس رونے نہیں دیتے تھے رونے والی ان کی اولاد تھو یا کوئی اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں